اسلام علیکم شہین ٹی وی بریکنگ نیوز میں آپ سب کو خوش آمدید آئیشہ اکرم کیس میں اہم پیشرفت ہوئی ہے گرفتار ملزم ریمبو سے تک کئی آڈیوز برامت کی جا چکی ہیں ای آڈیو میں ملزم ریمبو اور آئیشہ کو گفتگو کرتے ہوئے سنا جا سکتا ہے جہاں پر ملزم ریمبو آئیشہ اکرم سے کہتا ہے گر شوٹ کے لیے ادھر آنا ہے تو چار بجے پہنچ جانا ہاں آنکر ایک مرتبہ خود کو پبلک میں دیکھنا سارے سیکیورٹی کے انتظامات ہمارے پاس ہیں ایشہ ایک مرتبہ تم منارے پاکستان میں قدم رکھنا بس اس کے بعد تمہاری ویلیو اور تمہاری قدروں قیمت تم خود سے لوگوں کا پیار دیکھنا ملزم ریمبو آئیشہ اکرم سے مزید کہتا ہے کہ جب تم ڈیوٹی سے فارغ ہو جاؤگی تو تم وہی فراغ پہننا جو میں تمہیں ہمیشہ کہتا ہوں ریمبو آئیشہ اکرم سے کہتا ہے کہ کل جب تم منارے پاکستان میں قدم رکھو گی تو تمہیں اپنی اہمیت کا احساس ہو جائے گا اس پر آئیشہ ریمبو کو جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ جتنی تم نے میری ورث گرا دی ہے نہ مجھے پتا ہے کے بعد آئیشہ اکرم ریمبو کو کہتی ہے کہ میں چودہ اگست والے دن وہی فراغ پہنوں گی میں نے چودہ اگست کے لیے تیار کر رکھا ہے بیانہ آڈیو دونوں کے درمیان بنارے پاکستان میں پیش آنے والے واقعے کے ایک روز قبل کی ہے ہم دونوں کے درمیان بعد میں اختلاف ہوا ملزم ریمبو آئیشہ کو کہتا ہے کہ میں تمہاری تمام تر ویڈیوز لیک کر دوں گا اس کے بعد آئیشہ اکرم اپنے ہی ساتھی کو گرفتار کروا دیتی ہے گرفتار ملزم ریمبو اب تک کئی نئے انکشافات کر چکا ہے کہاں پر ملزم ریمبو نے یہ بھی انکشاف کیا کہ آئیشہ اکرم تمام گرفتار ملزمان سے پانچ پانچ لاکھوں پر بٹوڑنا چاہتی تھی اس پر میں نے اسے منع کیا تو وہ میری دشمن بن گئی دوسری جانب پولیس نے ایشہ اکرم کے خلاف بھی کاروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ آئیشہ اکرم تمام تر نازیبہ ویڈیوز بھی اپنی مرضی سے بنواتی تھی اور اسے سوشل میڈیا پر وائرل دونوں کی رضا مندی سے کیا جاتا تھا ہم ناظرین مہترم اس کیس کے حوالے سے یہ ساری تفصیلات تھیں جو شہین ٹیو نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کیجئے گا شہین ٹیو کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکون کے بٹن کو دبا دیجئے گا تاکہ یہاں نے والی ہمارے تمام نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں یوں ہی آپ کا اور ہمارا ساتھ بنا رہے شکریہ